ہائے دوستو آپ دیکھ رہے فوٹو پیک نیوز آن لین میں محمد اکبال کا آئیے ہم دکھاتے ہیں ملی اہلین کالیج کے ایڈ ملین گیٹ ٹوگیتر پروگرام جسے ارگنائز کیا ہے ملی اور ایڈوکیشنل ارگنائیشن نے اس پروگرام میں شہر کے مشہور و معروف شخصیت نے حصہ لیا موجود رہے اس پروگرام میں سیاسی لیڈران کے علاوہ سرکاری محتمے کے لوگوں نظیر اس شرکت کی موجود رہے ہیں ایم پی جناب ندیم الہت صاحب ایمیل بابل سبریو و بی سی ایس ریٹائر جعوید اکتر صاحب و بی سی ایس تنویر افزل صاحب و بی سی ایزاد سبلی سی ایم ایل او سلیم انساری صاحب پولکتہ قرد موجود رہے ہیں ملی ایڈوکیشنل ارگنائیشن کے صدر جناب مصطاق احمد صدیقی صاحب وائس پریسیڈنٹ جناب امیر الدین کو بی سیکرٹی محمد جعہود دین حیدر صاحب ایسسٹنٹ سیکرٹی مراد ایس محمود فریزرر محمد نورود دین ایوکیشنلی سکریٹ ایڈ آئی پی ایس نیجام سہیم صاحب موجود رہے ہیں جہانیر صاحب ایکس پرینسپل صاحب موجود رہے ہیں سوشل اکیو اسی تیاک احمد راجی مزرگی ملنہ محمد شمسے راہدہ مسئل اکیوamy ایسی محمد شمسے راہے ہیں نیجے مراد ایس پرینسپل صاحب ایکس پرینسپل صاحب کریں ایسی مزرگی محمد شرائی مئنہ محمد شامد رہے ہیں صاحب ایکس پرینسپل ملنہ تمتے رہے ہیں جناب ایس پرینسپل ملنہ محمد شتایا، جوالو ہمارے پیجنی شکر کریں جنال سابون صاحب مضید ہے نسیر مزیزی صاحب آئیے ہونے سنیسے مرحبا سرکتا ہے مرحبا سرکتا ہے مرحبا سرکتا ہے محمد اللہ ماملہ کچھ کچھ اٹکابہ تک والیش کا تریفت ہے چار سال سے دوہزار ہاتھ میں ہم بہتا تھا کسی وجہ سے لیکن احبا سرکتا ہے دوہزار بیس کی آخر میں ہم لوگوں کو حق ہے محمد گیا تو اس کے باز ہم لوگ کوشیش پر لگے ہیں اسی کوشیش کو آیا کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے لانے کے لئے بتانے کے لئے کہ ہم لوگ کہا اب جا رہے ہیں یہ کرنے والے ہیں کیونکہ لوگوں میں کچھ غلط سائم نہ تھی کچھ لوگ تو سوچ جاتے ہیں کہ شاید ہماری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کی کوئی غلطی ہے ہم لوگ پھسے میں تھے لیکن ہی الحمدللہ وہی تھی کوئی بات نہیں تھی بلکہ یہاں پر کچھ تاجتوں کا ایڈک لگائے ہوئے تھے ہم لوگ اس کی جس کی ویسے کام ہو رہا تھا یہ ہو رہا تھا غلط کا ادک نہ تھا لیکن اللہ الحمدللہ حکومت وقت سے کچھ باشعور لوگ اس میں سامنے آئے پیسے فراد حکم انام ضرور لے گئے ہم بابی حکم انام ضرور لے گئے یہ لوگوں کوشش کیا ایسے پھر ہم لوگوں نے یہاں پر اتجاج بغیرہ بھی شروع کیا اسی کوشش کی گئی نکلا کہ پانچ جنمت پانچ جنمر دوہزار بیس میں ہم لوگوں کو مغربی بنگال مغربی بنگال تعلیم نے ہم لوگوں کو اقلیتی قدار محال کیا ہے الامین کالیج اور ملی ارگانیزیشن کا یہ ایک محبت ہے کہ اس سال دوہزار بائیس جو عید گزر گیا اس عید کے پیغام کے ذریعے سے آج کالیج میں ایک عید ملن پروگام کے انقاط کیا گیا سرا کے پروگام میں دعا کرتا ہوں کہ صرف کلکتہ بنگال میں نہیں بلکہ ملک کے تمام راجوں میں زلوں میں ہونے چاہیں تاکہ جو اتحاد میں جو کمی ہو رہی ہے جو یونٹی میں کمی ہو رہی ہے جس طرح سے ایک طاقت ہے کیسی طاقت ہے کیسی شکتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت بونے کی کوشش کر رہی ہے کم سے کم ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات پہنچا دی جائے کہ ابھی بھی یونٹی ان ڈیورسٹی ابھی بھی اتحاد اقائی یونٹی موجود ہے اس علاقے کے جو نئے نونہال ایم ایل اے شری مابل سکریو صاحب وہ موجود تھے جناب امیر الدین وابی صاحب ہمارے بھی موجود تھے جو اس ارنویشن کے وائس پریزیڈن بھی ہیں وہ موجود تھے اور ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ویوکرات انڈیلیکچوالز اور ہمارے خیر خان وہ لوگ موجود تھے بہت خوشی کا ماحول کیونکہ عید کا جو ماحول ہوتا ہے عید کا مسئلوی ہوتا ہے اید منایا اس لے جاتا ہے کہ تیس دن کے بعد خوشی منائی جائے تو اسی طرح آج خوشی کا ایک ملن تھا اید ملن اس مدن میں لوگ آئیں وہ خوشی کا ماحول ہوا کھانا پینہ ہوا اور خوشیاں باڑی گئی اور اچھی باتیں بہت ساری ہیں جس میں بابل سکریو صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ملی علمین کالج میں ان کا تعاون رہے گا اور وہ اپنے ایم ایل اے فنڈ سے بھی اس کالج میں تعاون کریں گے اید ملن سے جوڑے کچھ باتیں ہیں جو آپ بتائیے دو بات ملی علمین کالج جو ارگنائزیسنگ کمیٹی ہے ملی ایڈیٹیشن ارگنائزیشن اس نے آج اید ملن کا اعتمام کیا یہاں پر لیکن بہت ہی صورت انداز سے بہت ہی صورت محول میں آج یہاں اید ملن کا انعاقات کیا گیا ہے اور خاص کر کے بنگال میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر سب تہوار سب بناتے ہیں لیکن ہماری دیدی ایم امتبر جی کہتی ہے یہ ہو سکتا ہے دھرم اپنا اپنا ہو لیکن جب تہوار ہوتا ہے جب اس سب ہوتا ہے ہم لوگ ہر تہوار بناتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا اور یہ کالج جو ہے ملی ایڈیٹیشن 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 کالج اس میں ہم لوگ یہ پہلا ایڈ ملن پروگرام کیے ہیں تو یہ صرف ہم لوگ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ایڈ کا جو ایک تہوار ہے یہ ایک سب کو ہم لوگ جیسے آپ دیکھیں ہوگے ایڈ میں ہم لوگ گلے ملتے ہیں کافی حد تک ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو ہم لوگ سب کو جڑ کے رہنا ہے اس کالج کو اور ترقی کے طرف لے جانا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا جتنا بھی اس میں آپ لوگ جتنا سپورٹ کر سکتے اس کو اچھے سے کریں ایڈ ملن پروگرام تھا پچھلے پندر مہینے سے کالج میں ایک اچھا محول بنا ہے یہ سارے سٹوڈنٹس ہیں جو کالج میں بہت برچڑ کے حصہ لیتی ہیں تو آج ایک ایڈ ملن تھا جس میں ہمارے ویل وی شہر ہمارے جو خیرخواں ہیں اور ہمارے ساتھ جو کوپریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کو جو دعائیں دے رہے ہیں ان لوگ کے ساتھ ایک ہم لوگ اچھی بانٹنے کا ایک موقع ملا ہم لوگوں تو اس ویہے سے ہم لوگ آج یہ دن ملک رکھ گیا اس میں کیا ہے کی مین ہم تو جو بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کالج کی بچیاں بتائیں گے کالج کا کیا ماہول ہے درناز بولو پہلے سے کالج کا محل بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے ہم لوگ کا ہر ایک دپارٹمنٹ میں نئی پروفیسر آئی ہیں گیس لیکچرز ہیں اور فیکیلٹی میمبرز ہی بہت اچھا ہو گیا ہے ہم لوگ کا کالج میں ایک کمپیٹور اپلیکیشن سیکھنے کا بھی کلاسز شروع ہو گیا ہے سکوکن انگلیش کا بھی ہو گیا ہے بہت جلد اور بھی کچھ کچھ وکیشن کورسز بھی شروع ہو گیا ہے بہت اچھا ہو گیا ہے کالج جیو نارا بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے اور اس دن ہم لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں آج بھی ویسے دیکھیں ایپ کے بات جو ہے اس کی خوشبو جو ہے آگے تک چل رہی ہے اور آج تو سپیشل خوشبو تھا وہ بڑیاں بریانی بنایا تھا اور اس کے ساتھ جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے تندرس مورد بھائی ہے ویسی تندرس ہم کو شاہی ڈھکرا کھلا ہے تو ہم نے بہت اچھا ہوا اچھے یہاں کے یہ کالج میں اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے طرح سے جو ہو سکے اس کی آپ نے تبھی اعلان بھی کیا ہے وہ فلور کے بارے میں اعلان والی بات ایک ایدی آپ دے گئے ہیں ابھی سائز کیا کریں گے ابھی سائز نہیں کرنا چاہیں گے وہ جب 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 ہوگا جب جب یہ ہوگا آپ اسے دیکھ کریں گے یہاں دل